مولانا شوقت علی روڈ پر نیلام گھر میں آتے زدگی ریسکیو کی دس گاڑیوں نے دو گھنٹے کی کوشش کے بعد آگ پر کابو پا لیا لاکھوں روپے کا سامان جل گیا تیز ہوا کے باعث آگ بھوجانے میں دشواری کا سامنا رہا ریسکیو حکام وزیراعلا پنجاب کی زیر صدارت کابینہ قائجراس آج ہوگا نیا بلدیاتی نظام ہاؤسنگ منصوبہ پی کئی ایل آئی ایک کی منظوری پر غور ہوگا پرویشنل موٹر ویہیکل بل ریڈ زون بل بھی ایجنڈے میں شامل مشرقی بائی پاس کی زمین سے متعلق بھی اہم فیصلے متوقع سانے ساہیوال تحقیقات میں بڑی پیشرف مقتولین کے لوہیکین نے جی آئی ٹی کو بیان ریکارڈ کروا دیا بریسٹر احتشام کہتے ہیں سی ٹی ڈی مقتولین پر درج ایف آئی آر خارج کرے چھے اہلکاروں کے علاوہ دیگر ملزمان کی بھی نشاندہ ہی کی جائے اگر انصاف ناملہ تو عدالت کا دروازہ کھٹ کٹائیں گے زیشان سے متعلق جو ثبوت ہیں ہمیں بھی دکھائیں پابندی کے باوجود آن لائن پتنگ فروشوں کا گروز سرگرم پتنگ فروشوں نے نیا طریقہ ڈھونڈ نکالا منچنوں کے لیے آن لائن پتنگیں اور چرخیاں خریداری کے لیے شاپنگ ایپ پر موجود سائبر کرائم آن لائن شاپنگ ایپ پر پتنگ فروشوں کے خلاف کارروائی کرنے میں نہ کام بہریہ ٹاؤن میں لاہور بار ایسوسییشن کے حددداروں کے عزاز میں شائعہ ایشائیہ کا احتمام ایڈوکیٹ مرنبر علی بھٹی کی جانب سے کیا گیا صدر لاہور بار ایسوسییشن آسم چیمہ سینئر نائب صدر ایجاز بسرہ جنرل سیکرٹری ملک آسیم علی کھوکر مقصود کھوکر اور ملک عدیل احسان سمیت دیگر بکلا کی بھی شرکت ونڈے اور ٹی ٹونٹی میں شکست کے بعد قومی ٹیم جنوبی افریقہ سے وطن واپس پہنچ گئی حسن علی بیٹنگ کوچ کرانڈ فلاور اور فیلڈنگ کوچ ازر محمود لاہور پہنچے دولے سے متعلق ہیڈ کوچ مکی آرثر آج پریس کانفرنس کریں گے رات بھر کی بارش کے بعد مطلع جزوی طور پر ابرالود آئندہ چوبیس گھنٹوں کے دوران مزید بارش کی پیشکوئی سورج اور بادلوں کی آنکھ مچولی جاری رہنے کا امکان